بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر آخر زمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کی ولادت آپ کے والد حاشم کی وفات کے بعد یسرب یعنی مدینہ طیبہ میں ہوئی بعض روایات کے مطابق آپ اس وقت پیدا ہو چکے تھے اور بعض کے مطابق آپ کی عمر پچیس سال تھی کہ جب آپ کے والد حاشم کی وفات ہوئی لیکن مشہور یہی ہے کہ حاشم کی وفات کے بعد ہی آپ کی پیدائش ہوئی تھی آپ کا اصل نام شیبہ یا شیبہ ت الحمد تھا اور بعض راویوں کے مطابق اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نیک کاموں میں بہت زیادہ سبقت کرتے تھے جب آپ کے والد حاشم کی وفات ہوئی تو ان کی جانشینی کا شرف مطلب کو ملا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہو گئے یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تمام تبرکات مطلب کے حوالے کر دیئے گے جن میں کعبہ شریف کی کنجیاں بھی تھی اس وقت شیبہ کی عمر قریباً سات سال تھی اور وہ مدینہ منورہ میں اپنی والدہ کی زیر سر پرستی پرورش پا رہے تھے ایک دن قریش کے ایک جوان کا گزر یسرب سے ہوا اس نے دیکھا کچھ بچے تیر اندازی میں مشغول ہیں سب بچے نشانہ لے کر اپنے اپنے تیر پھینک تھے مگر ایک بچے کا تیر ہر مرتبہ نشانے پر ہی جا لگتا اور وہ ہر تیر پر کہتا میں حاشم کا بیٹا تیر پھینک رہا ہوں قریش کا وہ شخص بہت حیران ہوا اور واپس مکہ لوٹ گیا اس نے مکہ پہنچتے ہی تمام داستان مطلب کو سنائی اور اس بچے کی غربت و افلاس کی منظر کشی کر کے مطلب کو بہت شرمندہ کیا مطلب یہ شرمندگی برداشت نہ کر سکا اور فوراں تہیہ کیا کہ اب شیبہ کو مکہ لائے بغیر اپنے گھر داخل نہیں ہوں گا بس مطلب نے وہی سے اس شخص کا اونٹ لیا اور مدینہ کا سفر شروع کر دیا چند دن بعد جب وہ مدینہ پہنچے تو چپکے سے شیبہ کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا اور ان کی والدہ کو بتائے بغیر مکہ لے کر ربانہ ہو گئے راستے میں جس بھی شخص نے مطلب سے اس لڑکے کے بارے دریافت کیا تو اس نے کہا یہ میرا غلام ہے جسے میں مدینہ سے خرید کر لا رہا ہوں مکہ پہنچ کر مطلب نے شیبہ کو امدہ لباس پہنایا اور بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھا دیا چونکہ راستے میں مطلب نے شیبہ کو اپنا غلام کہا تھا تو اس وجہ سے لوگوں نے شیبہ کو اس کے نام کی بجائے عبد المطلب کہہ کر پکارنا شروع کر دیا اور اس دن سے ہی جناب شیبہ حضرت عبد المطلب کے لقب سے مشہور ہو گئے بچپن سے ہی اللہ عز و جل نے آپ کو شجاعت، فسالت، فساحت و بلاغت اور مقارم اخلاق جیسی صفتوں سے نواز رکھا تھا جو ہی مطلب نے اس دار فانی سے کوچھ کیا اہل مکہ کو حضرت عبد المطلب کے سوا کوئی دوسرا رہنما نظر نہ آیا اس قوم کی سیادت و امامت کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی گئیں ایک دن جب آپ مقام حجر پر سوئے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کو خواب میں کہا اٹھو اور پاک چیز سے نکاب ہٹاؤ آپ بے دار ہوئے تو بہت متعجب ہوئے کہ وہ پاک چیز کیا ہو سکتی ہے ابھی آپ اسی کشمکش میں تھے کہ فوراں ایک آواز آئی مثلا بوتا سے مٹی ہٹا دو ایک روایت میں برہ سے مٹی ہٹانے کے الفاظ آئے ہیں آپ پھر سوچنے لگے یہ برہ کیا چیز ہے الگرز اسی حیرت میں آپ وہاں سے اٹھے اور گھر لوٹ گئے آپ نے اشرافِ قریش کو جمع کیا اور اپنے خواب کا تمام واقعہ کہ سنایا سرداران نے کہا اگر تو یہ خواب سچا تھا تو فکر نہ کریں دوبارہ حاطفِ غیبی سے مدد ملے گی بس اگلے دن آپ پھر اسی جگہ آئے اور دعا کی اے ربِ ابراہیم میں چاہتا ہوں کہ اس بھید کو مجھ پر آشکار فرما دے اور اس معاملے میں میری رہنمائی فرما آپ یہ دعا کر کے اسی جگہ لیٹ کر سو گئے جہاں کل سوئے تھے حسبِ سابق آپ نے پھر خواب دیکھا اور اب کی دفعہ کوئی پکار رہا تھا اے عبد المطلب اٹھو اور چاہے زمزم کی باز یابی کی کوشش کرو اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے یہ زمزم کا کونہ کیا ہے شاید یہ کوئی پانی کا کونہ ہے جو حاجیوں کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ آپ کو خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ زمزم ایسا پانی ہے جو جبریل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کے خاندان کو سراب کیا ہے یہ پانی برکتوں والا ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا بیماریوں سے شفاہ دیتا اور غزائیت بہم پہنچاتا ہے اور وہ اس جگہ ہے جہاں قربانیوں کا خون اور جانوروں کی علائشیں ڈالی جاتی ہیں اس جگہ کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہاں ایک کوہ سرخ بتوں کے مقابلے میں اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی اور نشانی بتائی جائے آواز آئی جہاں چیونٹیوں کا گھر ہے اور صبح تم کوہ کو زمین پر چونچ مارتے دیکھو گے اس تمام گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے اور اب اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ واقعی میں یہاں کوئی زمزم کا کونہ ہے جس کی دریافتہ اشارہ دیا جا رہا ہے لہذا دوسرے دن آپ خانہ کعبہ شریف میں جا کر بیٹھ گئے اور کسی انہونی بات کا انتظار کرنے لگے آپ کے بالکل سامنے اصاف و نائلہ کے بت تھے اچانک کچھ لوگ آئے تو انہوں نے گائے زبا کی اور اس کا خون دونوں بتوں پر ڈالا اور اوجڑی وہیں پڑی رہنے دی جب وہ لوگ جا چکے تو ایک کوہ اڑتا ہوا آیا اور اوجڑی کو قریدنا شروع کر دیا اسی دوران آپ کو وہاں چیونٹیوں کا گھر بھی نظر آ گیا جناب عبد المطلب جو اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے خوشی سے جھوم اٹھے کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جس کے متعلق آپ کو خواب میں اشارہ دیا گیا تھا پس آپ نے اپنے فرزند حارس کو اپنے ساتھ لیا اور آب زمزم شریف کی باز یابی کے لیے قدنا شروع کر دیا لیکن اس مقصد کے لیے آپ کو اہل مکہ کی مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سعادت آپ اکیلے کو ملے اور ہمیں بتوں کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے لہذا انہوں نے خود کو بھی اس کام کے لیے پیش کر دیا حضرت عبد المطلب نے ان کی خدمت لینے سے صاف انکار کر دیا تو نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی چاند سردارانے مکان جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک حل پیش کیا جس پر عمل کیا گیا تو پھر یہ سعادت حضور علیہ السلام کے دادا جان کے ہی حصے میں آئی الگرز پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی زمزم شریف کا پانی دوبارہ جاری فرما دیا گیا جو کہ سینکڑوں سالوں سے بند ہو چکا تھا یوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہونے والے عظیم موجزات میں سے ایک عبی زمزم شریف کا پانی جاری ہونا بھی تھا دعا ہے رب العالمین ہمیں اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور کعبہ تلہ کے سامنے بیٹھ کر عبی زمزم پینہ نصیب فرمائے آمین